جی اب آپ کے ساتھ لمحہ بلمحہ آج پورا دن کل پوری رات ہم آپ کے ساتھ مولانا پتر رامان کے جو آزادی مارچ ہے اور جس میں متحدہ اپوزیشن کے لوگ بھی آئے ہیں اس کے لائیو اپ ڈیٹس ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہے ہیں ہم نے بہت بات کی ہم نے سیاسی برکروں سے بھی بات کی ہم نے انسانیوں کو خوف کے لوگوں سے بھی بات کی اور رات کے اس پہر میں ہم مولانا صاحب کے اس آزادی مارچ میں موجود ہیں لیکن ہمیشہ پاکستان کے میڈیا میں یا انسٹریم میڈیا میں یہ تاثر رہا ہے کہ ہم ہمیشہ ان چیز کو زیادہ کوریج دیتے ہیں جس میں زیادہ ریٹنگ آتے ہیں لیکن ہم ہمیشہ ان لوگوں کو اگنور کرتے ہیں جو رات کے سپیر میں کسی بھی اخدانہ خاصتہ کسی بھی حادثے سے نمٹنے کے لیے یا کسی بھی حادثے میں امرجنسی ریلیف دینے کے لیے موجود ہوتے ہیں تو آج ہم کسی انگل کو کور کریں گے کہ ہم ان کے خدمات بھی سامنے لے کے آئے جو کیمرے کے پیچھے ہیں تو ہمارے ساتھ حلال احمر پاکستان کے کچھ رضاکار موجود ہیں جو اس رات گئے میں جب موسم بھی سرد ہوتا جا رہا ہے اپنے امبولنسز میں موجود ہیں ہم آج ان کے سرویسز کو ان کے خدمات کو سامنے لائیں گے کہ وہ ابھی رات گئی جلسہ بھی ختم ہو چکا ہے لوگوں کی تعداد بھی بہت کم ہیں تو پھر وہ کیا کر رہے ہیں سر آپ کا بہت شکریہ یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور آپ اپنے بارے میں یہ آپ کے امبولنسز سکڑے ہیں رات کے سپیر میں تو اس پر روشنی ڈالیے پہلے تو بہت شکریہ میں آپ کے دور کرتی کہ آپ نے اس اسیشو کو علایڈ کیا میرا نام حماد ہے اور میں دودہ سترہ سے عزا رضاکار ورکروں ان کے ساتھ اور یہ میری ٹیم ہے سارے ہم میمبرز ہیں ہم جب سے یہ ازادی مار سٹارٹ ہویا ہے تو ہم لوگ یہاں پہ دو دن سے دو دن ہو گئے اور دو راتے ہو گئی ہیں ہماری دو شفٹے ہیں جو دے میں بھی ہمارے کچھ رضاکارز ہوتے ہیں اور نائٹ میں ہم لوگ ہوتے ہیں اور ابھی تک ہم لوگ سو سو پر لوگ کو فرسٹر دے چکے ہیں اس میں کچھ میجر کیسیز بھی تھے جس میں کوئی فریکچر تھا کوئی سپائنل انجری تھی کچھ لوگ کنٹینر سے گئے ان کو ہم نے فوراں ہم نے ریلیف دیا ہماری آپ کو یہ جیسے نظر آرہی ہے ایمبولنسز یہاں پہ کڑی ہیں پانچ ہدھر کڑی ہیں دو سائٹ پہ کڑی ہیں ہماری ایک پوسٹ وہاں پہ بھی لگی ہے اور یہ جو میٹرو ڈیپو اس کے پاس ہماری پوسٹ لگی ہے وہاں پہ بھی دو ایمبولنسز ہماری موجود ہیں ابھی اگر ہمیں کوئی رسپانس دے گا تو ہم لوگ اس کو فوراں رسپانس کریں گے ازادی مار جب سے شروع آئے تو یہ واقعات جو آپ نے بتایا کہ ساو سے زیادہ واقعات یہ کیس طرح ہوئی اور آپ نے ریلیف کیس طرح دیا کچھ جو ایسا تھا کہ یہاں پہ لوگ جیسے کافی دور دور سے لوگ آئے ہیں تو اکثر وہ یہاں پہ جلے جاتے ہیں جیسے پہ کل یہ واقعہ ہوا یہاں میٹرو پول تھا میٹرو پول میں سے ان کا ایک مولانے صاحب کی کچھ مظاہرین ان کے ساتھ آئے ہیں وہ ادھر گئے وہ بندہ ادھر سے نیچے گر گیا تو اس کو سپائنل انجری ہوئی ہے اور پھر ایک بندہ یہاں پہ کنٹینر پہ کلکڑا ہوا تھا جب وہ رش زیادہ ہوا تو اس کو دکھا لگا پھر وہ صورت فوراں سے نیچے گھنٹینر سے آئے ہیں اور اس کو جو ہے اس کی نی انجری ہوئی ہے تو ڈیوٹی کس ٹائم تک کر ہوئی ہے ڈیوٹی تو ہماری ماشاءاللہ سے رات دس سے شروع ہوتی ہے اور صوبہ دس تک ہوئی ہے اچھا یہ ہمارا کا دیکوور رضاکار موجود ہے ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ جو آپ یہ سرویسز دے رہے ہو جے ہمیشہ آپ سکرین سے باہر ہوتے آپ کو ریپورٹ نہیں کیا جاتا تو یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتائیے کہ آس کے سپیر میں تو لوگ چلے گئے ہیں آپ ابھی تکیو کرے ہیں ابھی تو کوئی میجر واقع بھی نہیں ہوتا لیکن آپ لوگ جو ہیں وہ سپاس کفا میں تو سپیہ ادا کروں گا کہ ننام محمد مہر ہے اور میں دو سال سے دھائی سال سے پچھنے ملکشن کے ساتھ ہزار اداکار کام کر رہا ہوں لوگ تو یہاں پر جا چکے لیکن کسی بھی رہے ہو سکتی ہیں رات کے پر میں لوگوں کے لئے خدمت کے لئے حاضر ہیں یہاں پر ہاتھیں حاضر ہیں کسی بھی ٹائم روی بھی مطلب کہ کسی جاندہ اس کو خوش ہوا ہے تو ہمارے اداکار جو ہم واقع ہیں پر دیکھنے کے لئے بس رہی کشا ہمارا دانکار دیلاو لوگوں کے کسی در استرار ہیں کسی در دیلاو پہ کھڑے ہیں کسی در بھی کشا ہمیں گ ایمجلسی بنتی ہے ایک بھی ماسلہ ہوتا ہے مہمیں کسی بھی ٹینڈ ہیں اس میں سب ایڈوانس پسٹیٹہ ہیں دیوئے ہیں دیوئے ہیں تو پسٹیٹ کی ہوئی میک یہاں پہ کچھوٹا موٹا ذرکم یا کچھ چھوٹ لکھے داکھے اس درنے کے اندر زیادہ ترکیہ سے اس کی سیز کے سامنے آ رہا ہے زیادہ ترکیہ سے یہی ہے کہ لوگ کسی کے گفت جاتے ہیں چوڑ لگ جاتے ہیں خاردہ تارے لگی ہوئی ہیں رات کو پاتا نہیں لگتا ان کے ساتھ لگ جاتے ہیں ان کے ساتھ سکراشیں آ جاتے ہیں کچھ کل وہ چاہتے ہیں ارمار بھائی نے ذکر کیا تھا آپ کے کل میکرو انڈرپاس انگیزے بندہ گی رہے ہیں اس کو سپینل انجری ہوئی ہے اور کنٹینل سے بندہ گی رہے ہیں اور کل بلاولپکو سایب آئے وقت ان کے ساتھ ان کے ساتھ ان کو گاڑ تھا ان کے پاؤں سے گاڑی کو سکر آئی ہے ان کا بھی فریکچر ہوئے ہیں تو ان نے ان کو بھی اچھا تو یہ جب فریکچر ہوتا ہے تو آپ اس کو اسپطال شپ کر کے دنے ایمبلنس کے اندر ہی آپس سروس دیتے ہیں ہم پہلے ان کو ریسکیو کرتے ہیں تاکہ اس کو مسکلہ زیادہ نہ بڑے ہیں ہم اس کو ریسکیو کرتے ہیں ایک یہاں پہ لگوئے ہیں ہمارے جی نائن مین کیمپ میں اور ایک بیکشیٹ پہ لگوئے ہیں چھے ایمبلنسی ہیں اور ہم آٹھ رزاکار ہیں نائٹ شپ میں مورننگ میں بارہ رزاکار ہیں اور ایمبلنسیس کے بہترین ہم بائک سکتے ہیں ہمارے باس اور یہاں پہ ہم ایمبلنسیس نہیں جاتے کہ ہم بائک سکتے ہیں سائیکلز میں اور پاکٹران چینل چلاتے ہیں بہت شکریہ